کیونکہ بہت ساری یہاں پر جو ہیڈن جابز نہیں جو ایڈوٹائز نہیں ہوتی کہیں پہ آپ کو لنکڈین پہ یا کہیں جاب بینک پہ نہیں ملیں گی وہ جابز سلام علیکم باجیز اینڈ باجیز تو اڈاپنا مزبان علی جنت all the way from کنیڈا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کنیڈا میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے ان میں اور کون لوگ کامیاب نہیں ہوتے یعنی وہ لوگ جو یہاں آ کر کنیڈا کو ہی پورا بلا کہتے رہتے ہیں اور وہ لوگ شاید وہاں گٹھے آئے ہوں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں پر ان کے بزنس اسٹیبلش ہوتے ہیں اور کنیڈا کس طرح سے ریوارڈ کرتا ہے اینڈ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کنیڈا کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے ایمیگرینٹس کو ہم لوگوں کو اور کیا خاص بات ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کنیڈا آ رہے ہیں آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا آلیڈی کنیڈا میں موجود ہیں تو آپ کے لیے بڑی یوسفل ویڈیو ہوگی کیونکہ بہت ساری غلطیاں بعض اوقات جانے ان جانے میں بھی لوگ کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دوسرے آئے ہوتے ہیں ان کے کلیگ وہ ویڈن نو ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کامشابی مل جاتی ہے تو ویڈیو آپ کے لیے امپورنٹ ہونے جا رہی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکر کر لیجئے اور فیس بک پر پیج کو جوائن کرنے کا بھی بہت شکریہ سٹار ٹک ٹک پر بھی آپ جوائن کرتے ہیں آمکہ شکریہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کینیڈا میں کون لوگ ہیں جنہیں کامشابی نہیں ملتی جو یہاں جو ان کی توقع ہوتی ہے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق جب ان کو نہیں ملتا روظائر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بندے کو فلیکسیبل ہونا چاہیے ان ایسینس کہ آپ وہاں پر کوئی کام کر رہے ہیں سب سے جو اہم مسئلہ جو میں نے ابزرب کیا ہے آپ کسی بھی ایک اچھی پوزیشن پر اچھا پورٹ فولیو تھا آپ کا وہاں پر آپ شاید بینک میں منیجر ہوئے ہوں گے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یا کوئی بھی آپ کی جاب ہوئی ہوگی تو یہاں آکر ظاہر ہے سب سے پہلے ایک تو جاب ہنٹ کرنا اور جاب لینا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے تو کہیں آپ کو فوڈ سیکٹر میں جو آپ کو جاب ملتی ہے لیٹس پوز تو جو آنر ہوں گے ان سے آپ بتائیں گے کہ میں وہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے وہ آپ کو سب سے پہلے بھردن دونے پہ لگائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ کو منٹلی اور فیزیکلی اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہوتا ہے کہ ویس کے سینریو اگر ہوگا تو کیا آپ کر سکتے ہیں اور جاب تو سب سے پہلے پرائیٹی ہے لیٹس سے یہاں پر ڈاکٹر آتے ہیں یا ہیلتھ کیر سے مطالق یا انجنئر آتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ظاہر ہے جب تک وہ اپنے لائسنس لیتے تب تک تو انہیں اپنی لیونگ ہونڈ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کچھ نہ کوئی جاب تو کرنا ہوگی اگر ان کے پاس لائسنس ہے تو ظاہر ہے وہ اوبر کریں گے انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا تاکہ ان کے ارنگ آسکے جب تک وہ اپنے لائسنس لیتے ایکسپیئنس لیتے یا ایجوکیشن لیتے اور ایسے میں فلیکسیبیلیٹی بہت ہی ضروری ہے اگر آپ اسی چیز پر قائم رہیں گے کہ آپ کا پرانہ جو ایکسپیئنس ہے جو آپ پہلے کام کر رہے تھے اسی کیپیسٹی میں آپ کو کام ملے تو بہت ہی مشکل ہو سکتی ہے آپ کے لیے اور فلیکسیبیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو بھی کام ملے آپ نے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ایمپورٹنٹ ٹپ میں آپ کے ساتھ سیار کرنا چاہتا ہوں جو اکثر بیشتر میں دیکھتا ہوں یہاں پر خاص کر کے جو ینگ ایج میں لوگ آتے ہیں آپ پر اسپیشلی سٹوڈینٹس جہاں پر سٹوڈینٹ بھی میرے جاننے والے ہیں وہ جو بھی ارننگ کرتے ہیں اس کو فور طور پر اڑا دیتے ہیں یعنی میرے جاننے والے ہیں انہوں نے نئی گاڑی لی ہوئی ہے بینک کے ذریعے اور اس کی جو انسٹالمنٹ کسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ایمائی بھر رہے ہیں دھائی سو کرتے ہیں کہ ویگ کی ہے تو سوچیں اتنی مہنگی گاڑی لینے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ وہ اس کو رن بھی کر رہے ہیں لائک اوبر ایٹ کے لیے یا کسی پہ وہ ڈیلیوری کرتے ہیں لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا آپ اس کی ایمائی بھر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا اور اس طرح سے جو ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو اسی وقت ہی جو چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ لے کر ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا سمارٹ اپروچ کے ساتھ آپ نے چلنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کی انکم ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو بچنا چاہیے تاکہ آپ کی ایک لانگٹر آگے آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے دوسرا یہاں کے کلچر کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ آ رہے ہیں تو کینیڈا آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے اور کینیڈا کی جو خوبی ہے وہ بھی میں آپ سے شر کروں گا اور خاص کر کے یہاں پر آپ نے حسلنگ کرنی ہے کانٹر کرنے ہیں جتنا بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان سے آپ بات کریں گے تب ہی آپ کہیں نہ کہیں کوئی جوب کی اکوموڈیشن ہو سکے گی باقی رینٹ اور اکوموڈیشن وہ تو ایک الاغ معاملہ ہے لیکن اس کا حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کوئی انٹچ ہوگا پہلے سے آپ کے لئے چیزیں پریپیر کرے گا تو آپ کے لئے چیزیں آسان ہو سکتی ہیں تو آپ کا جتنا یہاں پر کانٹر ہوں گے اتنی آپ کے لئے آسانی ہوگی کچھ دو اس سے بارے میں کومنٹ بھی کریں گے لیکن آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا اپینین ہے اس بارے میں کانٹر آج کے ٹائم میں بہت ہی امپورٹن سمجھے جاتے ہیں اگر کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کو خود سے اپنے پیسے خراج کر کے کہیں جانا ہوگا اگر آپ کا کوئی جاننے والا جتنے جائے لنکس آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے زیادہ ضروری ہیں اور کانٹیکٹ میں رہنا آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری یہاں پر جو ہیڈن جابز نہیں جو ایڈوٹائز نہیں ہوتی ان کے اکومنڈیشنی اسی طرح سے ہی ہوتی ہے یعنی وہ کہیں پہ آپ کو لنکڈین پہ یا کہیں جاب بینک پہ نہیں ملیں گی وہ جابز وہ اس طرح سے آپ کہیں جا کر اگر سوشل گیترنگ کریں گے سوشل گیترنگ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جب آپ ان سے بات کریں گے اور آپ کا تعلق بنتا جائے گا تو ایسے میں کوئی جاؤگی کوئی اپرچونٹی ہے تو وہ بھی آپ ہنٹ کر سکتے ہیں تو سوشل گیترنگ اور کانٹیکٹ میں ہونا آپ کے لئے بھی بہت ضروری بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے فیوچر کے لئے اور جو ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کانٹری کے مزاج کو سمجھنا ہے یہ ملک ایسا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا رنگ کیا ہے نسل کیا ہے ذات کیا ہے مذہب کیا ہے یہ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کتنی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گے کہ لوگ یہاں پر آئے ہیں ایمیگرنٹس جو شاید کسی طرح سے یہاں پر پہنچے اور وہ یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ کی بھی مثال امریکہ میں تو خیر آپ کو اکثر بیشتر مثالیں ملتی ہوں گی کہ بغیر پیسوں کے وہ یہاں پر پہنچے امریکہ پہنچے اور وہاں پر کامیاب بزنس انہوں نے کیا ہے اور ان کی آگے برانچیز چل رہی ہیں لیکن کنیڈا میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں اور یہ ملک آپ کو ویلکم کرتا ہے انہ سینس کے یہاں پر جو اچھی چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا زائرہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور یہاں پر ہیلتھ کر کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ زائر ہے ان اینی کیس کہ اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ان دیٹ کیس اور آپ کی بچوں کے لیے اور اس لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں جاکہ ان کے بچوں کا فیوچر بہتر ہو سکے ایڈوکیشن کے پوائنٹ آبیو سے یہ ملک آپ کو کھلے دل سے ولکم کرتا ہے لیکن آپ کو ریسپیکٹ کرنے چاہیے اس کے مثال آپ یہ لے لیں کہ آپ کے اپنے ملک میں اپنے جگہ پہ کوئی اگر باہر سے آئے گا تو رنگ نسل ذات وہ ساری چیزوں آپ سب سے پہلے کنفرم کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی انتیاز نہیں ہے سب کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے اور خاص کر کے یہاں کنیڈا کی خاص بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ملک جانا جاتا ہے انسانی حقوق کی بات جاتی ہے خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے یہ خاص بات ہے ظاہر ہے آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ کسی اور کٹیگری میں آ رہے ہیں تو تقریباً تین سے پانچ سال آپ کو لگتے ہیں یہاں پر یعنی جو سٹرگلنگ فیس ہوتا ہے اگر دم سے آپ کو کامشابی نہیں ملتی اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کنیڈا پہنچ جائیں گے امرکہ پہنچ جائیں گے کسی ملک پہنچ جائیں گے تو ان کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونے والا یہاں اگر بھی آپ کو ایک سٹرگلنگ فیس سے گزرنا ہوگا سٹوڈنٹ ہیں یا کسی اور کٹیگری میں آ رہے ہیں امیگرنٹ ہیں تو تین سے پانچ سال کا عرصہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پر سٹبلش ہونے کے لیے یہاں کوئی بزنس کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو آپ ایک مقام پر لا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اور آپ کی محنت بھی بہت ضروری ہے جتنا آپ کنسسٹنٹ ہوں گے اور ایک پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو دیفنیٹلی یہ ملک آپ کو ریوارڈ کرے گا تو آپ اس حوالے سے اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ اگری بھی کر سکتے ہیں رسکری بھی کر سکتے ہیں اپنا ایکسپریئنس بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں کینڈا میں جو لوگ یہاں میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے جو زائرہ آؤٹ آف کینڈا ہیں باقی کسی ملک سے دیکھ رہے ہیں ان کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے تو آپ اپنا فیڈبیک کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں اور اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی پر ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ سے ملکات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں میرا اور آپ کا اللہ مالک